سلام علیکم مجھے لگ رہی تھی بھوک اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بنایا جائے تو اچانک میں نے فریٹ کھولا اس میں چھوپے ہوئے چاول پڑے تھے وہ بھی بچے ہوئے جو کہ میں نے کل بنائے تھے میں نے کہا چلیں ان کو گرم کرتی اور کھاتی ہوں آج میں نے بنائی تھی دال تو میں دال ٹیسٹ کر رہی تھی یہ دیکھیں پلیٹ میں پلیٹ بھی دال والی ہی ہے تو چاول بھی میں نے کہا اسی میں ڈال کے گرم کر لیتے ہیں کیوں اتنے برطن کو میں ضائع کروں دھونے کے لیے اور اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے دھوئے بھی نہیں جاتے اور اس کے ساتھ ہی میں اس پہ ایڈ کرتی ہوں رہائی تا اتنے مزیدار چاول بنائے تھے میں نے میں بتائی نہیں سکتی آپ کو مجھے تو چاول ہیں بھی بہت زیادہ پسند آپ کو کیا اچھا لگتا ہے مجھے پلاو بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے بریانی بھی اچھی لگتی ہے اور ویسے دیکھا جائے تو میری جو فرنڈز ہیں وہ میرے ہاتھ کی بریانی ہی کھاتی ہیں تو اب ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں روائی تا اور اس کو نوش فرماتے ہیں آجیں آپ بھی ملکے کھاتے ہیں یہ ہے جی ہوم میڈ اچار اس کے ساتھ ہی اگر تھوڑا سا اچار کا ایڈ بھی کر دیا جائے تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی بات ہی کچھ اور ہو جائے گی ویسے دیکھیں اچار ماشاءاللہ میں اتنا زیادہ کھاتی ہوں ویسے میرا گلہ بھی تھوڑا بہت خراب ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا کیا کریں تھوڑا سا اچار کھا ہی لیتے ہیں اب اس کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ بھی آئیں ٹیسٹ کریں ون بائٹ آپ کے ساتھ ہی لیتے ہیں اگر دی تھی میں نے اپنے لیے چائے اس کا پانی تو اتنا زیادہ ڈرائے ہو گیا فٹا فٹ اس میں ڈالتے ہیں دودھ بس اتنی سی دیر ہونی تھی اس میں یہ بھی نہیں بچنا تھا اس میں میں نے ڈال دیا دودھ اور میری چائے بھی ساتھ ساتھ بن رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں رائس بھی کھا رہی تھی کچن میں ہی بیٹھ کے ویسے نا ونٹرز میں میری جو روٹینہ اُلپھول ٹوئی ہوتی ہے چائے بھی اپنی مرضی کا اٹھا لیتے ہیں کپ مجھے بلیک کپ بہت زیادہ پسند ہے ویسے پنک بھی پسند ہے تو میں بلیک کپ میں ہی چائے پیتی ہوں ابھی اپنی پسند کا ہونا چاہیے تو اگر اپنی کپ کا پسند ہو نا اگر اپنی پسند کا کپ ہو تو چائے بھی اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ چائے کو جوش آ رہا تھا بہت ہی زیادہ ایکسٹر جوش میں آ گئی تھی یہ میں نے کہا چلیں اس کو جوش میں آنے دیتے ہیں پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں نہ ہی یہ لانچ کا ٹائم تھا نہ ہی برنچ کا ٹائم تھا اور نہ ہی ڈینر کا ٹائم تھا یہ ٹائم تھا جناب جی ساڑھے چار کا ٹائم اس طرح میں نے چاول کھائے ہیں اس سے پہلے میں نے تھوڑی سی دال کھائی ہے اب میں چائے پی رہی ہوں تو میں رات کا کھانا کس ٹائم کھاؤں گی مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی میں نے کہا چلیں چھوڑتے ہیں کوئی بات نہیں میرے جو خسمنڈ ہے نا وہ گئے ہوئے تھے آفیس تو ان کے ساتھ چائے پینے کا بھی اپنا ہی مزہ آتا ہے تو میں نے کہا رات کی چائے اپنے ہسپنڈ کے ساتھ پیلوں گی تو اب بھی میں ہو رہی تھی بور میں نے کہا کیا کروں چلیں میں نے سوچا رائس گرم کرنے گئی تو ساتھ ہی ایک ویڈیو بھی بن گئی آپ سب کے لئے میں نے کہا آپ بھی انجوائی کر لیں گے میری ویڈیو کو دیکھ کے اور میری باتوں کو سن کے کام اتنی ہی لیٹ ہوتا ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں پتی ڈال رہی تھی دست بین میں اور یہ گر گئی نیچے اب پھر میں نے کہا چلیں ٹیشو لے آتی ہوں اور ساف کر لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں چائے کو لے کے جا رہی تھی میں نے کہا بیٹھتی ہوں اپنی کی اسی فیورٹ جگہ پہ اور ساتھ ہی ہلکا سا میوزک سنتے ہیں بلکہ میوزک تو میں نے سنا نہیں تھا چائے پیتے پیتے میں نے یہ ویڈیو ہی ایڈٹ کر لی تھی آپ سب کے لئے جب ویڈیو ایڈٹ ہو جاتی ہے میں تو اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہوں آپ کو نہیں پتا ایک ویڈیو بناتے ہوئے کتنی محنت ہوتی ہے بہو محنت ہوتی ہے بہو ٹائم لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے